ماریکم میں ہوں ملک عبدالرحمن اور میں اپنے یونیپ کے چینل پر تمام ناظرین کو حوش آمزید کہتا ہوں پاکستان کی ورلڈ کاف میں ناکس پرفارمنس کے بعد اور حاصل پاکستان بولنگ لائن کی ناکس پرفارمنس کے بعد پہلا جو ہے وہ استیفہ آگیا ہے اور استیفوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا اور اقتدار جو ہے وہ پاکستان کے بولنگ کو اس سے ہو گئی ہے اور مورنی مارکل جن کا تعلق سعود افریقہ سے ہے وہ سمیتے ہیں کہ پاکستان ٹیم نے ان کی کوچنگ کے انڈر جو ہے وہ ورش پرفارمنس دکھائی ہے پاکستان کے بولنگ جو ہے وہ یک سر ناکام دکھائی دی ہیں پاکستان کے فاس بولنگ کو اچھی خاصی مار پڑی ہے پاکستان کے بولنگ کو جو ہے وہ اس سے تو بترین پاکستان کی جتنی بھی ہلکی سے ہلکی فاس بولنگ بھی جاب ہوتی دی ہلکے سے ہلکے بال بھی کھیل رہے تھے تو اس سے جو ہے وہ بترین پرفارمنس جو ہے وہ پاکستان کے بولنگ نے کبھی نہیں دکھائی نہ شہین شافریدی کی جتنی مار ان کو پڑی ہے جتنے رنز ان کو پڑے ہیں ان نے ایک ریکارڈ بنا دیا ہے ہاریس روف نے جو ہے وہ ایک ریکارڈ بنا دیا ہے حسن علی نے ریکارڈ بنوا لیا ہے محمد وسیم جنیا نے ایک ریکارڈ بنوا دی جتنا ان کے حلاف جو ہے وہ اس ورلڈ کا جو ہے وہ رنز بنے ہیں تو اس وجہ سے مارنی مارکل سمجھتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کے اندر پاکستان کی پیس اٹیک جو بیٹری ہے اس نے صحیح سے کام نہیں کیا وہ اپنا تجربہ جو ہے وہ صحیح سے ڈلیور نہیں کر پائے اور پاکستان کی بولنگ لائن جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان ٹیم کو ورلڈ کب میں بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے سو وہ اپنی جو ہے وہ ذمہ داریوں سے جو ہے وہ سبک دوش ہو گئے ہیں یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو ہے وہ مارنی مارکل جو ہے انہیں یہ کوچنگ اس وجہ سے بھی چھوڑی ہے کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ لیگز کی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے تو انہیں لیگز کے ساتھ کانٹینیو کرنے کے لیے پاکستان ٹیم کو جو ہے وہ اس کی کوچنگ چھوڑی ہے اور ان کو ویسے بھی پتا تھا پی سی بھی جو ہے وہ چھے ماہ کا مرسد کانٹریکٹ کیا ہے جو میں یہ کانٹریکٹ ہوا تھا تو آپ ویسے بھی ختم ہونے والا تھا ان کو ویسے بھی پتا پاکستان نے جسا کی پرفارمنس دکھائی ہے مجھے مزید مجھے آگے کانٹینیو نہیں کیا جائے گا اور پی سی بھی مجھے سیکھ کر دی اس سے بہتر ہے کہ میں جو ہے وہ خود ریزائن کر دوں تو اس وجہ سے مارنی مارکل نے جو ہے وہ ایک اچھا انیشیٹیو لیا ہے اور ان نے جو ہے وہ اس صیفہ پیش کر اور اب آسٹریلیا دورے کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے مائناز جو ہے وہ بولر عمر گل کو جو ہے وہ ایز ای ایٹرنی کو جو ہے وہ ساتھ لے کے جائے جائے گا آسٹریلیا کے دورے کے لیے جو ہے وہ عمر گل کو ہائر کار لیا گیا اور موسٹ فیورٹ جو ہے وہ ہی ہیں اور وہ بڑے ماشاءاللہ کمال کے بولر ہیں ان کی سونگ بڑی کمال کی تھی ان کے یورکرز بڑے کمال کے تھے اور میرے خیال سے تو ابھی بھی جو پاکستان کے بالرز موجودہ بھی جو پاکستان ٹیم کے ساتھ بالرز فاس بالرز کام کر رہے ہیں جو پاکستان کی ٹیم میں کھیل رہے ہیں اگر عمر گل اب بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ بالنگ کرے تو میرے حال سے عمر گل اب بھی جو ہے وہ ان سے تو کئی گناہ بہتر بالنگ کر لیں گے تو بارال عمر گل کو جو ہے وہ ایک اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے عمر گل اس سے پہلے بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ کام کر چکے ہیں اور ان کے دور میں جو ہے وہ پاکستان ٹیم نے بھی بڑا اچھا پرفارم کیا اور عمر گل نے افغانستان کی آج کل جو فارس بالنگ بڑی کمال کی ہوگی بڑی لیتل ہوگی ہے اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ عمر گل بھی ہیں اور عمر گل نے افغانستان کی کوچنگ کر کے جو ہے وہ افغانستان کی جو بالنگ لائن فارس بالنگ لائن جس میں کوئی دمخم نہیں تھا جس میں بلکل جان نہیں تھے اس کو فائن ٹیوننگ کر کے جو ہے اس کو دنیا کی ایک اچھی جو ہے وہ بالنگ لائن میں سے ان کو شامل کروا دیا ہے اور اس کے پیچھے جو ایک ہی ماسٹر مینڈ تھا وہ عمر گل تھا اور عمر گل جو ہے وہ ان کے پاس ایک اچھا موقع ہے اور میرے حیال سے تو وہ مورنی مورکل سے تو بہت بہترین ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں اب یہ بھی جو ہے وہ رجحان پایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو لوکل جو ہے وہ کھلاری ہیں پاکستان کے لوکل جو سابقہ کھلاری ہیں کہ کسی میں حیمد ہے تو مجھے لے لے کسی بھی جو ہے وہ پوس کے لیے تو پاکستان کے جو لیجنڈ ہے وہ بھی جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کام کرنے کے لیے تیار ہے گو کے ہر بندے کی جسا راشی لطیف نے کہا کہ ہر بندے کی جو ہے وہ اپنی ڈیمارڈ ہوتی ہے اس کے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں تو جب آپ باہر کے ریلو کٹوں کو جو ہے جن کی فرس پریارٹی بھی پاکستان کی ٹیم نہیں ہوتی ان اگر آپ ان پر لاکھوں ڈالر جو ہے وہ ان پر لٹا سکتے ہیں تو پھر آپ پاکستانی جو کھلاڑی ہیں جو پاکستان کے لیجنڈ ہے ان پر بھی جو ہے وہ آپ لاکھوں انویسٹ کر کے پاکستان ٹیم کا مستقبل جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جو پاکستان ٹیم کی بیٹرمنٹ کے لیے جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں i hope you enjoyed the video next video tak stay blessed and stay tuned Allah Hafiz